بہت اچھے ہیں دیش کا کیا حال ہے دیش کا بہت اچھا حال ہے یہ بجٹ کا اب بجٹ تو دیکھیں جو دے رہے ہیں سب کے لیے ہے اب اس بجٹ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ تو سرکار بتائے گی کہ بھئی کس کا بجٹ کیا ہے اب بھئی کیسے وہ ہوگا پویا پارچ پٹیٹس ہے جی نہیں ہے پویا پارچ پٹیٹس ہے دیکھیں پویا پارچ تو اپنی جگہ ہے ہمارا دھرم سناتن دھرم ہے اس پہ سب چل رہا ہے لیکن آج کل کیا ہے چینلوں پہ بھی جو پویا پارچ والے ہیں ان کو بھی یہ چینل والے آپ لوگ ہی ان کو بھی وہ سب پاکھنڈی 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 کا سبد کیا ہے اگر پاکھنڈ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے ہم خود ہی اپنے آدموں کو پاکھنڈی کہہ رہے ہیں یہ کون سی بات ہے بتائیے ایک آدمی جھاڑ پھوک کر رہا ہے کچھ لے نہیں رہا ہے یہ لیے کوئی جھاڑ پھوک کر رہا ہے ہاں بہت کر رہے ہیں ایسے تو اپنے آپ دے رہے ہو تو دے رہے ہو ایسے بہت ہیں بڑے بابا جو ہیں وہ جو مٹھا دیس ہیں ان کے بارے میں کوئی نہیں بات کر رہا جھاڑ پھوک والے بیچارے جو کام کر رہے ہیں اپنا گجارہ کر رہے ہیں اور بھلا بھی کر رہے ہیں بھلا کون کس کا کرے گا وہ سے پرارتنا ہی کرتے ہیں تب ہی کسی کا بھلا ہوتا ہے ہو یا نہ ہو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کوئی یہ کہہ کوئی یہ کہہ کہ بھئی میں سو پرسنٹ گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ کام کر رہا ہے بجٹ پر بتاؤ پڑنی جی کچھ بجٹ بجٹ کا ہمارے کلی رام تومر جی بتائیں گے آپ کیا چاہتے تھے کی بجٹ میں کچھ چاہتے تھے کچھ سستہ مہنگا ہو آپ کے کوئی اچھا تھے نہیں دیکھیں پبلک کیا میں کیا سب ہی چاہتے ہیں کہ بھئی چیز سستی ہوں جو گریب آدمیوں کے لیبل کی بات ہے جو بڑے لوگ گاڑیوں میں گھوم رہے ہوں انہیں مہنگی کر دو گریب آدمی کیا ان کے لئے رہا سن پانی سونا چاندی سستہ ہوا ہے سونا چاندی سستہ کر دیا تو سونا چاندی کون خرید دے گا میں خرید دوں گا جب پیسے ہی نہیں ہوں گے تو سونا چاندی گریب آدمی کانا خرید دے گا بتائیے آپ ہی گریب آدمی کے پاس سونا چاندی خرید دنے کے لئے پیسے ہیں تو سونا چاندی بھی وہی خرید دیں گے جس کے پاس مایا ہے ہمارے پاس تو ہے نہیں ہم کہاں سے خرید دیں جھاڑ پھوک میں لے لو سونا چاندی تو دینے والے دیں نہیں وہ جھاڑ پھوک والوں سے پچھو بابا لوگوں کے پاس تو سب سے زیادہ وہ ان باباؤں کے پاس ہے جو ہائی فائی بابا ہے جو مٹھا دیس ہیں لیچے والوں کے اس میں نہیں ہیں کچھ آپ کا اس بجٹ پر کوئی آپ کا ٹھیک نہیں کیا ہے جو یہ بجٹ لا رہے ہیں وہ ہی پاس ہونا ہے بے پکچی تو ہلا مچاتا رہا ہے مچاتا رہے گا اور آج پیس کیا ہے اس میں اس کے بارے میں کیا ہے بتاؤں کچھ چاہتے ہیں ہاں جی آپ بھی کچھ شرائع رکھیں بجٹ کا بارے میں یا بجٹ سے یہ جتنا سر اس بجٹ سے عام آدمی کو تو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے عام آدمی وہیں رہے گا گریب گریب ہی رہے گا اور جو گوشنائیں ہوئی ہے وہ امیر آدمیوں کے لئے جیادہ ہے باہر کے کورپریٹس والوں کو یہ بلا کے ان میں ٹیکس میں چھوٹ دے رہے ہیں جو یہاں کے کورپریٹس جگت ہے اس کو کوئی چھوٹ نہیں دے رہے یہاں کے انڈسٹریز کو کوئی چھوٹ نہیں دے رہے اور بجٹ تو ان کا ہر سال یہ ایسا ہی ہوتا ہے کچھ نہیں گریب آدمی گریب ہویا جاتا ہے مہنگائیوں کی رسوئی کی سب چیزیں مہنگی ہوئے جارہی ہیں آج سبجی بہت مہنگی ہے سبجی تو برسات میں مہنگی ہوتی ہے سر کھانے کا تیل دیکھ لو کوئی اور دوسری ڈالے دیکھ لو سب مہنگی ہیں کہ ان سے ہی سستی ہے عام آدمی کی تھالی پھر بھی مہنگائی میں ہی چل رہا ہے سرکاریہ سرکار اتنا اچھا کہہ رہے ہیں کہ اتنا اچھا بجٹ ہے دو ہزار سہتالیس تک بکشید بھارت کا سپنا پورا کرنے والا سر دو ہزار سنتالیس تک بکشید بھارت ہے یہاں پہ جن سنکھیا کا سب سے بڑا مددہ ہے جن سنکھے آج یہ پنسیل پریجو جنائے بناتی ہیں پانچ سال کے لیے وہ اگلے پانچ سال میں اور جارہا بڑھ کے سب کتم سڑکیں جو آج انہوں نے بنائی ہے وہ سب دلی میں دیکھیا سب چھوٹی پڑتی جارہی ہیں ہر جگہ جام لگے پڑے ہیں چاہ رہے ہیں سردو ہزار سہتالیس بکشید بھارت بکشید بھارت کہہ رہے ہیں دو ہزار سنتالیس میں آپ کا اس بجٹ پر کیا ہے دیکھے ہیں اس بجٹ میں گریب ہو کے لیے کچھ نہیں ہے یار یہ بپکش کے نیتا کی طرح نہ بولو بپکش کے نیتا کی طرح بول رہا ہوں میں بپکش کے نیتا کی طرح نہیں بول رہا ہوں ایک ساماج کارے کرتا کی طرح میں اس لئے کہتا ہوں نا کہ جو بجٹ پڑا ہے وہ بھی جو نہیں پڑا ہے وہ جو سرکار کے سمرتن میں بولتے ہیں وہ پڑھیں نہ پڑھیں آپ پچھلے 20 سال کا ہر سرکار چاہے کانگریس کیو چاہے بیجر سنے آئے اس کا سمرتن کرنے والے لوگ یا اس پارٹی کے نیتا کے سامنے کانگریس کا بجٹ تھا تو کہے گا یہ بجٹ دیش کو عارتی وکاس کی پرگتی پر کسانوں نوجوانوں گریبوں کے لیے شاندار بجٹ ہے بیتمنتری کو بدای دیتا ہوں اور بپکش والے ایک پاس مائک لگائی ہے وہ کہے گا یہ بجٹ جھنجھنا ہے اس سے گریبوں کو کچھ بھی نہیں ملا اور یہ بھید بھاو والا ہے کچھ راجیوں کو بہت کچھ ملا اور دیش کے عام گنتہ کو کیا ملا یہ ایک سیٹ ہم تک کسی پارٹی پیس ہے یہ سیٹ جواب ہے دونوں طرف سے دیکھیں اگر کانگریس کا بجٹ آتا ہے ہم نے کانگریس کا بجٹ نہیں ویروت کیا تھا ہم نے ہمارا آج تک کا ریکارڈ ہے جو بی جی پی کا بجٹ اگر آئے گا اچھا تو اس کا سمرتن کریں گے اگر گلت آئے گا تو سمرتن نہیں کریں گے بلکل بھی دیکھیں اس بجٹ میں جو ہے انہوں نے گام کے لئے کیا دیا ہے جو جلے ہیں ہمارے وہ کتنے فیکٹری کھولیں گے کتنے میل کھولیں گے جو اتر پردیس کے لوگ بیہار کے لوگ جو دوسرے پردیسوں میں جا کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں بہت پیسہ دی نہیں فیسے لگے لوگ تو پلائن کر رہے ہیں لوگوں کیا ملا دیکھیں ابھی میں نے چھے تین لاکھ روپر جمع کیا چھے سال میں اور میں اس پیسے کو لینے کے لئے پنجاب نیسل بینک میں اور مجھ کو ایک لاکھ چالہ ہزار روپر مجھ کو دے رہے تھے وہ تین لاکھ کے ایک لاکھ چالہ ہزار روپر چھے سال کے بعد میں مجھ کو کیوں تو کیا نیتی ہے ان کے بتائیے یہ کس میں جمع کی ہے یہ ان کا پیسے نہیں دے رہے تھے میں نے ایف دی میٹ لائن میں کیا تھا ان کا جو لائف انسٹریل ہوتا ہے تو تین لاکھ روپر ایک لاکھ چالہ ہزار مجھ کو مل رہا تھا جو میں نے پینڈنگ ڈال دیا تو ان کے جو بجٹ آتے ہیں وہ اعلق چیز ہے اور جو دھراتر میں چیز ہوتے ہیں وہ اعلق چیز ہے ان کی جیسے ابھی پل ٹوٹ رہے ہیں ہم لوگ سب لوگ گڑگری جی کا جو شاید وپکچکا ہو یا ستہ پکچکا ہو کوئی بھی انسانوں وہ تاریف کرتے تھے لیکن جس طرح پل ٹوٹ رہے ہیں شڑکے ٹوٹ رہی ہیں اس سے گڑگری جی شبی بھی خراب ہوئی ہے اس میں جو ہے تو جو بجٹ انہوں نے پیش کیا گریبوں کے لئے ان کو پیش کرنا چاہیے تھا ابھی کسان آندولین آج سے شروع ہوا ہے کسان دل نہیں مارے ہیں اب کسان کو لالی پوپ دے جانوں نے اس کا آندولین توڑنے کے لیے تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بجٹ روانا چیز ہے گریبوں کے لیے جو مجدور لوگ ہیں ان کے لیے مجدور کو گریبوں کو فائدہ نہیں ہے جو اسی ہزار روحے تولہ ان لوگوں نے سونا کر دیا جو اٹھار ہزار روحے تولہ تھا اسی کر دیا اب اس میں دو ہزار روحے کم ہو جائیں گے چاندی چاندی ہے اب اب ایک لاکھ روحے پہنچ دے چاندی جو ریٹ چھپر منز ہے چور آسی ہزار چاندی ہے اور اس سب کم ہو گیا آج ہی کم ہو گیا ام سی ایکس میں آدھا نہیں چھ سات ہزار کم ہو گا جو پرسنگ ٹیکس کم کیا ہے تو اسی حساب سے جو دو ہزار چودہ میں جو تھا چاندی کا ریٹ اور سونا کا ریٹ کیا اس ریٹ آگیا ہے یا ڈالنے میں ڈالنے کیمت کم ہوئی ہے کیا چودہ میں جو کپڑا پہنے جو ریٹ تھا وہی ریٹ ہے ہر چیز کا دام بڑھ گیا کمانے والوں کا بڑھ گیا موبائل کا بڑھ گیا کمانے والوں کا کمانے والوں کا بڑھ گیا کمانے والوں کا بڑھ گیا